اسلام علیکم جی اچھا دیکھیں جی پرفیوم برینڈز کی جو نوبت اب آن پہنچی ہے نا میں آپ کو اس کا سٹیٹس بتا دیتا ہوں جو ہمارا ینگ سٹس کراؤڈ آیا تھا اس نے جو پرفیوم برینڈز راٹ کیے تھے وہ پرفیوم برینڈز اب کہاں تک پہنچی ہیں ابھی ما شاء اللہ عالت یہ ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے انہوں نے مارکٹ سے بوتلیں لے کہ نہ پرفیوم تو اپنا بنا لیا وہ وہاں سے ایتھنول پکڑ لی وہاں سے فریگرنس وائل پکڑ لیا کسی کو کوئی فکسٹیو ملا کسی نے مکس مکس کر کے اپنا پروگرام بنا لیا اب وہ پروگرام بن گیا لیکن پروگرام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروگرام فٹ تب بنتا ہے جب آپ اپنا پرفیوم کو سپریے کرتے ہیں تو وہ روم فیلنگ کوالٹی اس کے اندر آئے اور اس کی لانگ لاسٹنگ جو ہے وہ زیادہ ہو وہ جو انجل والا لڑکا ہے ٹک ٹوک پہ جو ریویوز دیتا ہے اس نے تو آپ لوگوں کے سارے چٹے پٹے کھول کے رکھ دیئے ہیں آپ کی جتنی بھی وعدے تھے دعوے تھے اس بندے کے پاس ہر بندے کا پرفیوم پڑا ہوئے اس نے ہر بندے کے پرفیوم کا ریویو کر دیا کچھ اس میں سے میرے خیال ہے کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے آپ تھرٹی پرسنٹ لگا لیں گے جن کی سکسیسفل موڈل اس نے پریزنٹ کی ہیں باقی سارے تو اس نے کہا کہ وہ نورمل ایوریج ٹائپ کے پرفیوم ہے اگر آپ نے یہی ایوریج ٹائپ کی پرفیوم بنا کے گاند گھولنا تھا تو بھائی یہ فیلڈ آپ نے کیوں پکڑی ٹھیک ہے نا آپ کو پتا ہے کہ اس فیلڈ میں ایوریج مال جو ہے وہ تھڑوں پہ بکتا ہے ٹھیک ہے اور لو ریڈ پہ بکتا ہے ابھی ایک ٹک ٹوک پہ یا دوسری جگہ پہ دیکھو تو آپ کو پتا چلے کہ وہ اتنے اتنے بڑے کارٹنج ہوتے ہیں پانچ پانچ ہزار کے چار چار ہزار بے کے بھیج رہتے ہیں جس میں پندرہ پندرہ بیس بیس پچاس 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 پر فیوم ہوتے ہیں تو آپ کا پھر اگر آپ نے اس طرح دیکھیں وہ ادھر پہلے ایک بھائی جان تھے جنہوں نے سابن مرانا سکھایا ٹھیک ہے نا وہ سابن تو لوگوں نے بنا لیا لیکن بیچنے کی سٹیٹیجی نہیں پتا تھی اب وہ سابن کی در آپ ابھی غور کی ہے آپ جا کے یہ منڈیوں کے اندر دیکھیں بوریوں کے اندر وہ سابن پڑھیں اور کلوں کے ساپ سے بھیک رہے ہیں ان بیچاروں کی جو انہوں نے جتنا پیسہ لگایا تھا اور جو مشینے لی تھی وہ کوڑیوں کے باؤں انہوں نے وہ بیچی ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے اللہ تعالی نے نا ہر بندے کو نا ایک کوالٹی دی ہوتی ہے آپ اس کی کوالٹی کو اپنے اندر دیکھا کریں کہ آپ کے اندر وہ کونسی کوالٹی ہے جہاں پہ آپ کا نظام فٹ بیٹھ رہے ہیں آپ اس بزنس کو پکڑا کریں ابھی میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پچھے رہ گئے ہیں میں ان کو بچا لوں باقی آپ لوگ تو بہت تیز باگ رہے ہیں اب باگ رہے ہیں آپ چینہ تک پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے بھی آگے پہنچ جائیں گے دیکھیں اب ایک چیز دیکھیں آپ لوگ ایمازون سے چھوڑ کے آئے ہو سارے وہ سوشل میڈیا انفلینسروں نے جو آپ کو ٹرک کی پتی کے پیچھے لگایا آپ ان کو وہاں سے چھوڑ کے آئے ہو ٹھیک ہے نا وہاں پہ آپ نے کیا غلطی کی تھی وہاں پہ آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ ان لوگوں نے آپ کو کہا کہ بینجان ہم آپ کو چینہ سورسنگ سکھائیں گے ہم آپ کو انٹرنیشنلی جو چیزیں ہیں وہ سورس کرنا سکھائیں گے دوسری جگہ پہ ٹھیک ہے نا وہاں پہ کیا لگتا تھا پیسہ لگتا تھا وہاں پہ کیا مسئلے مسائل آتے تھے شپمنٹ کے مسائل آتے تھے وہاں پہ وی راؤسنگ کے مسائل آتے تھے وہاں پہ یہ منیجمنٹ کے مسائل آتے تھے ٹھیک ہے وہاں پہ کئی لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم پاکستان میں بھی چیزیں امپورٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے اندر چیزیں امپورٹ کرتی ہیں اور وہ پھر پروفٹ راکھے بیچیں گے جس طرح باقی ہول سیلہ تو ان کو آپ کو اس ٹائم پھر وہاں پہ غلطی آپ کی پتہ چلی تھی کہ بھئی جو لاہور میں بیٹھا ہوا یا کراچی میں ایمپورٹر بیٹھا ہوا جو ایکسیسریز ایمپورٹ کر رہا ہے اس کو جو ریٹ پڑھا ہے ہم ایمپورٹ کر کے بھی ہمیں اس سے زیادہ ریٹ پڑھا ہے ٹھیک ہے تو یہ گیم ہے بھئی پیسے کی اور ایم او کیو کی منیمم آرڈر آف کونٹیٹی ٹھیک ہے نا اس چیز کو آپ چھوڑ کے اس پرفیوم کی فیلڈ میں آئے تھے کہ یہ فیلڈ بڑی احسان ہے لوکلی بوتل مل جاتی ہے پرفیوم وائل مل جاتا ہے سب چیزیں مکس کر کے بنائیں گے تو اپنی موجہ ماریں گے اب جن بندوں نے پراپر طریقے سے کام شروع کیا ان کی دموجہ لگیمی ہے ٹھیک ہے وہ تو کروڑوں روپیہ چھاپ رہے ہیں لیکن ایڈوٹائزمنٹ میں بھی کروڑوں روپیہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ خالی کروڑوں چھاپ رہے ہیں لیکن جن لوگوں نے پلاننگ کے ساتھ نہیں کام کیا ہیپ ہیزڈ انہوں نے بس یہاں سے بوتل پکڑی یہاں سے آئل پکڑا غیری بات ہے آپ کو کیا بتا آئل کی گیم کے اندر کیا کوالٹیز ہیں آئل کی گیم کے اندر پرفیوم آج کل جو اگر آپ جیسا بندہ بنائے گا اس کو بارہ سو سے لے کے پندرہ سو تک کا پرفیوم پڑے گا بوسٹنگ کے تین سو روپیہ ڈال کے ٹھیک ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں بوسٹنگ کے جو میٹا کے اوپر ہوتی ہے اس کے تین سو روپیہ ڈال کے یہ اور کوئی بوسٹنگ نہیں میں کہہ رہا ہی یہ میٹا کی بوسٹنگ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا جو خرچے خشائل فی بوتل تین سو روپیہ یہ بھی میں نے کم لگایا ہے ویسے ریٹ پانسو جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پندرہ سو کا آپ کو پڑے گا تو آپ کو سٹیڈ ویئی یہ سوچنا چاہیے کہ یا ڈیڑھ لاغ روپے کی سو بوتل بن رہی ہے ٹھیک ہے سو بوتل ایک بوسٹنگ والے برینڈ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو پانسو بوتل بھی اس کی جو ہے وہ دیکھیں نا رجب بڑ کی بوتلیں نکلی ہیں نا جب بڑ کی کتنی بوتلیں بنی ہوگی مشکل سے میں خیال اس نے ازار بوتل بنائی ہوگی اس کی بوتل نکل گئی ٹھیک ہے اب آپ نے سو بوتل کا ڈیڑھ لاغ روپے آتا تو آپ اپنا بجٹ اسی سے ہی کیلکولیٹ کر لو کہ آپ کو لوکل کام کرنے کے لیے کتنا بجٹ چاہیے ٹھیک ہے اس کو ملٹیپلائے کرتے رو اب آپ نے وہ چیزیں بنا لی اب کئی بھائی ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہیں پاکستان کی کالٹی سے کیوں آئل پکڑ لیا کسی بوتل پکڑ لی کہا جی بس یہ مکس کرنے ہوتے ہیں مکس کر کے مارکٹ میں پھینک دو ان سے کیا ہوا جی وہ آپ نے مارکٹ میں تو پھینک دیے لیکن جب آپ نے مارکٹ میں پھینکے تو وہ کوالٹی نہیں پروڈیوز کر سکے وہ انجل والا جو ٹک ٹوک پہ بیٹھا ہویا اس نے آپ کے چٹے بٹے سارے جب کھولے ہیں تو آپ کی پھر اب کیا مجھے بات بتائیں اس میں کچھ تسلیح ہو گئی آپ کو کتنے آپ لوگوں نے اپنے پرفیوم وہاں بیجے ہیں اب وہ تو بندہ صحیح کھول کے بیش کرتے تھا آپ کو یہ بھئی یہ پرفیوم ہے اس کی یہ کوئی آتا ہے یہ پرفیوم اس کی یہ کوئی آتا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ اس چیز کو چھوڑ کے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں جی ہم اب یہ کام کرتے ہیں کہ ہم اب پاکستان سے مال ہی نہیں لیتے ابھی آدھے سے زیادہ لوگوں کی میرے پاس کیوریز آ رہی ہیں بھائی جن کسی طرح ہمیں نا انٹرنیشنل آپ کنیٹ کر دیں میں نے کہا ٹھیک ہے سر انٹرنیشنل کنیٹ کر دیتے ہیں آپ کو اب یار یہ یہ وہ پوائنٹ آ گیا آپ یاد کرو وہ ایمازون کے دور دب آپ ایمازون چھوڑ کے آئے تھے وہاں بھی آپ آخر میں اس چیز سے چھوڑ کے آئے تھے کہ آپ نے ایمازون سے چیزیں وہ باہر کے ملکوں سے چیزیں امپورٹ کرنی ہے یا سٹور بنانے ہیں انٹرنیشنل سٹور بنانے ہیں وہاں سے سورس آؤٹ کرنی ہے اب پاکستان کی کوالٹی آپ کو پسند نہیں آرہی پاکستان کی بوتل آپ کو پسند نہیں آرہی پاکستان کی پیکجنگ آپ کو پسند نہیں آرہی پاکستان کا فریکننس وائل آپ کو پسند نہیں آرہا آپ کہنے جی اس میں کوالٹی نہیں مل رہی کچھ جو یوٹیوبرز ہیں جن کے بڑے بڑے سٹورز ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ہم تو پاکستان سے لیتے ہی نہیں ہیں جی ہمارا تو مال ہی باہر سے آتا ہے جب آپ ان چکروں میں پیچھے لگ جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے یہ گیم وہی ہی پہ آگی جہاں سے آپ چھوڑ کے آئے تھے امیزون کو یہ باہر سے مال منگانا پڑتا ہے اس میں شپمنٹ ڈیلیز ہوتے ہیں تین مینے کا کہتے ہیں مال چھ مینے بعد ملتا ہے دو لاغ روپے ڈیوٹی کہتے ہیں چار لاغ روپے لگ جاتی ہے جو شپر لیتا ہے لوجسٹکس کے پیسے وہ دور پہلے بتاتے ہیں بعد میں چھے بتا دیتے ہیں تو چیزیں ساری پھر وہی آگئی مجھے بتائیں اب وہ جتے دیکھ ہوتی ہوتی ہی آن کھل ہوتی آپ پھر فاز گئے اس ٹرپ کے اندر یار آپ لوگوں کی کوئی بزنس سٹیٹیجی ہونی چاہیے آپ لوگ پڑھے لکھے لوگو بھائی یہ اتر کا کام جو ہے نا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بچارے میڈیم کلاس کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں انہوں نے چیزیں مارکٹ سے لے کے ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ بھائی بیچنی ہوتی ہیں صرف آپ نے یہاں بیٹھ کے کوئی کمپاؤنڈ ڈیزائننگ نہیں کرنی آپ نے صرف ایک فریگرنس آئل مارکٹ سے لینا ہے اس کو ایک بوتل میں ڈالنا ہے ساتھ تھوڑا کیمیکل فکسٹیف ڈال کے بند گھر کے اس کو رکھ کے شوکیس کر کے بیچنا ہے اب اس میں کوائلٹی اس بندے کی بنتی ہے جس کو اس آئل کی گیم کا پتہ ہے کہ آئل کی کیا گیم ہے اب یہ ایسی پیپسی کی بوتل نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی دکان سے جا کے کہا جی اتر دے دو جو ٹھیک ہے اس نے اتر دے دیا اس کا پرفیوم بن جائے نہیں بھائی یہ ایسی گیم نہیں ہے اتنی احسان ہوتی نا تو یہاں ہر بندہ جو ہے نا سینٹنس سٹوری کی طرح کا سٹور کھول کے بیٹھا ہوتا ہے جے ڈاڈ کا سٹور کھول کے بیٹھا ہوتا ہے اے ڈاڈ کا سٹور کھول کے بیٹھا تھا یہ ایسی گیم نہیں ہے یہ بڑا ان کو بھی آپ ان لوگوں کے مالکوں سے جا کے پوچھیں انہوں نے کتنے چلے کاٹے ہیں خالی پچاس پچاس لاکھ روی کی ان کی بوسٹنگیں چل رہی ہیں آپ لوگ کی مال ہی ٹوٹل چار پانچ لاکھ روی کا مال ہوتا ہے اب مجھے بتایا نا آپ کہاں سروائیو کریں گے ان کی آگے بڑے جائنٹس کے آگے آپ کیسے سروائیو کریں گے بہت مشکل ہے شروع میں ٹھیک ہے وہ قدرت آپ کی کچھ چیزیں نکال دیں گی وہ نکل جائیں گی آپ کی چیزیں دیکن وہ پروفٹیبل تو نہیں دیکھے جائیں گی بوسٹنگ کا دیکھیں آپ کا خرچہ کتنا لگ رہا ہے آپ بوسٹنگ کی لگا رہے ہیں بوسٹنگ میٹا پہ لگا رہے ہیں ایک بوتل پہ تقریبا مجھے ایک بندے نے بتایا تھا میرا جی پانچ سو روپے خرچہ آ رہا ہے ایک کہہ رہا ہے میرا تین سو خرچہ آ رہا ہے کہہ رہا ہے میرا چار سو خرچہ آ رہا ہے یہ تین سو سے لے کے پانچ سو روپے ایک بوتل پہ خرچہ آ رہا ہے تو پروفٹ کدھر گیا مارکٹ کا بینچ مارک یہ اٹھانہ سو روپے اب تو وہ اس نے کم کر دیا وہ سرور جو سرور پرفیوم آیا تھا اس نے ابھی جو ڈیسنٹ ہی نکالا ان کو سولہ سو روپے بھی پرفیوم دے رہے ہیں اس کی آپ پیکیجنگ دیکھیں وہ باکس جو اوپر سے کھلتا ہے بوٹل نکلتی ہے آپ اس کا ریٹ اپنے ریٹ کے ساتھ کمپیئر کریں اپنی پروڈٹ کی ویلیوز کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ کسٹمر تو وہی لے گا بوٹل بھی اس کی اچھی ہے بوٹل پہ اس فائل جو لگی ہے گولڈن وہ آپ دیکھیں بھائی خرچہ کیا اس نے مینج کر لی ہے ریٹ اپنا لیکن اب آپ وہی غلطی کر رہے ہیں کہ ہم باہر سے مانگواتے ہیں باہر سے شاید سستہ پڑھے گا اور باہر کی کالیٹی اچھو گی بھائی باہر بھی بڑے ہاتھ لگتے ہیں ٹھیک ہے اور باہر سے چیزیں دنیا سے آ سکتی ہیں لیکن پرابلم یہی ہے شیپمنٹ ڈیلیز نمبر ون پرابلم نمبر ٹو پرابلم جو خرچہ ہے مانگوانے کا وہ آپ کو بتایا کچھ جاتا ہے وہ لگتا کچھ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ڈیوٹی کسی ٹائم اوپر چلی جاتی ہے کسی ٹائم نیچے آپ نئے بندے ہو تو آپ کو نہیں پتا چلے گا پھر آپ جب کم کونٹیٹی منگواؤگے آپ کا مال بھگ جائے گا جلدی تو پھر آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ یار یہ اچھا ہے یہ کونٹیٹی پوری کیسے کرنی ہے بعد میں بعد میں پھر دوبارہ منگواؤگے تو یہ یہ اس بندے کے لیے فائدہ ماند ہے جس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں جو بہت سارا مال انویسٹ کر سکتا ہے جو ویٹ کر سکتا ہے ہر کوئی آپ میں سے ایسا نہیں ہے تو آپ لوگ آپ لوگ کو میرا مشہر ہے کہ آپ لوگ تھوڑی ٹریننگ لے لو ٹریننگ لوگے تو اس فیلڈ کے اندر سروائیو کر لوگے دیکھو آپ ہم سے ٹریننگ لیتے ہو ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یار جو پرفیومری کی ایکوئین ہے وہ ایکوئین کیسے بنتی ہے آپ کو ایکوئین بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ پرفیوم کی فیلڈ میں آ جاؤ ہم سے مال لے لو آپ ہم سے کچھ بھی نہ لو سب سے پہلے اپنی ایکوئین سالو کرو کہ میں اتنا اتنا اس فیلڈ کے اندر اتنے شعبوں میں پیسہ لگاؤں گا میرا پروفیٹ مارجن کتنا ہے آپ کا پروفیٹ مارجن اچھا بنتا ہے تو پھر آپ اس فیلڈ کے اندر انٹر ہو اگر آپ کا پروفیٹ مارجن نہیں بنتا تو پھر اس فیلڈ میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ سمجھ دو کہ میں سستی چیزیں لے کے وہ پروفیٹ مارجن کو کنورٹ کر دوں گا تو وہ غلط بات ہوگی وہ وجہ یہ ہوگی کہ ایک تو وہ پپ کا پروڈکٹ سید کے سولوں کے خلاف بنے گا نمبر دوسرا آپ کے پروڈکٹ کی کوالٹی نہیں ہوگی کسٹمر آپ سے خرید لے گا سوشل میڈیا بے بوسٹنگ کی وجہ سے لیکن جب وہ پرفیوم لگایا گا تو بعد میں گالیاں دے گا آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کام کا وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ یار یہ پچیسوں میں دو پرفیوم لے لو وہ سب فیک پرفیومز ہوتے ہیں سب کے سب فیک پرفیومز ہوتے ہیں نہ ان کی کوئی لاسٹنگ ہوتی ہے ان کے اندر صرف ہلکا سا پانی بڑا ہوتا ہے آپ صرف اس کی بوتل کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں اس کے ڈبے کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں پانی اس کے اندر جو ہوتا ہے نا اس کا پرفیوم کا واٹر جو ہوتا ہے اس کی بالکل ہلکی سی سمیل ہوتی ہے بس وہ یہ آپ کو تسلیح دینے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ پرفیوم ہے باقی ان دوہزار پچیسوں والے پرفیوموں میں کوئی نہ جان ہے نہ طاقت ہے اب آپ ینگ سٹرز دیکھیں آپ اپنی پلاننگ کریں آپ وہ جو ایمازون والا کام چھوڑ کے آئے تھے نا کہ ایمپورٹ کے مسئلہ مسئلوں کی وجہ سے لوکل مارکٹ کے اندر کوئی پروڈٹ پکنے تو یہ لوکل مارکٹ کی پروڈٹ بھی آپ کو اچھی نہیں لگی پھر آپ ادھر ایمازون کی والے چکر میں پاسلے ہو ایمپورٹ کا بوتلے ایمپورٹ کرو وہ کرو پھر تو گیم وہی آگی اچھا تھا ایمازون میں آپ کوئی چیز ایمپورٹ کر کے اپنا چینہ گیجٹ کو ایمپورٹ کر کے آپ شروع کر دیتے اب اس پرفیوم کے اندر نا بڑی پلاننگ سے کام کرنا بڑتا ہے جو لوگ سٹل کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں سروائیو کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ اس کو سیکھیں اس کو پہلے کام کو سیکھیں چھ مینے لگائیں کام کو سیکھیں جب ان کے اپر اپنی پروڈکٹ بنائیں اس پروڈکٹ کے اپر پورا بھور حاصل ہو جائے پھر اس پروڈکٹ کو آگے لے کے چلے ابھی کئی لوگوں نے کئی مارکٹ سے فریگرنس آئل لیا وہ مکس کر کے بنایا ایک دفعہ اچھا آئل آیا پیچھے سے مارکٹ والے کے بس آئل ختم ہو گیا اس نے دوسری کمپنی کا رکھ لیا جب اس نے وہ دیا تو اس کی کوالٹی خراب ہوگی وہ جتنے آپ کے کسٹمر تھے سارے خراب مطلب یہ چھوٹی سی لائف ہے آپ کی پھر بزنس کی اس کا تو اور دوسرا یہ دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ ینگسٹرز ہیں اور میں آپ کو صرف یہ اس لیے سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنی کنٹری کا دیکھتے ہیں یہ اپنی کنٹری جو ہے وہ ترقی کرے ٹھیک ہے ہمارے باپ دادوں نے جو غلطیاں کی تھی آپ لوگ وہ غلطیاں نہ کریں ہمارے باپ دادوں نے یہ غلطیاں کی تھی کہ اس ملک میں یہ علت لازی تھی کہ ایمپورٹنڈ مال بیچو یا لوکل انڈسٹری مت لگاؤ اور آپ لوگ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں کہ ایمپورٹنڈ مال لا کے بیچ رہے ہیں اور اپنے ملک کے لئے کچھ نہیں کر رہے آپ لوگ ینگسٹرز اوپڑے لکھے جوانوں سولہ سولہ ستانہ ستانہ سال آپ نے پڑھائی حاصل کی یا بڑے بڑے اداروں میں آپ لوگوں کے ماں باپ نے آپ کو محنت کر کے پیسہ پڑھا کہ اتنا بوبا لگا گیا جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو پڑھایا ہے ٹھیک ہے نا سکولوں کالجوں میں داخل کرایا پڑھائی لکھائی آپ نے کی ہے اس کے اگینسٹ آپ یہ کام کرو گے ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے اتر خریدا اس کو ایک بوتل میں بند کیا اس کو بوتل میں بند کر کے ایک سٹکر پرنٹر بنوا گیا مارکٹ میں بیچنا شروع کر دیا مطلب یہ جو سولہ سال آپ نے پڑھائی کی ہے ٹھیک ہے یہ اتنا کچھ پڑھا ہے آپ نے اینڈ اپ ڈیزاسٹر اس ڈیزاسٹر میں کرنا ہے یار کچھ اللہ کا نام لے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ینگ لوگ ہیں آپ لوگ اگر آپ لوگ سارے ایڈیوکیشن کو ڈسکریج کر کے اس طرح کر دیں گے جو آپ لوگوں کو جو فالو کریں گے وہ تو پڑھیں گے ہی نہیں وہ کہیں گے بھائی اس پاغل نے سولہ سال پڑھ کے یہ کام کرنا تھا تو کیا ضرورت پڑھی تھی کہ یہ پڑھائی کرتا اپنے باب آپ کا پیسہ ضائع کرتا ہے یہ ہوارہ پھرتا رہتا بعد میں سولہ ستارہ سال بعد یہ بھی کوئی کام کر کے ویسی بیٹھ جاتا ہے اس نے کونسا اس میں تیر مار لیا تو آپ کی پڑھائییں کدھر گئیں اور آپ لوگ سارا ایمپورٹڈ مال اگر اپنے ملک میں لاؤ گئے اس مال کے ساتھ دیکھو ایک چیز آپ یاد رکھیں جب بھی اپنے ملک میں آپ کو ایمپورٹڈ پروڈٹ ایمپورٹ کر کے بیچتے ہیں اس میں ہمارے ملک کا نقصان ہوتا ہے آپ کا تو فائدہ ہو جائے گا لیکن آپ کے ملک کا نقصان ہوگا دیکھیں آپ زہری بات ہے آپ کے ملک کے پاس لیمیٹڈ زہر مبادلہ ہے اب جب آپ کوئی بھی پروڈٹ ایمپورٹ کرتے ہو یا آپ میٹا میں بوسٹنگ لگاتے ہو یا کوئی بھی کام آپ کرتے ہو تو آپ کا جو فورن ایکسچینج ہے جو گورنمنٹ کے پاس ہے وہ سارا فورن ایکسچینج باہر جا رہا ہوتا ہے آپ بوتل ایمپورٹ کر کے یہاں بیچے ہو اور وہ پروڈٹ جس کا مطلب یہ پرفیوم ایک لکشری آئٹم ہے یہ جب آپ یوز کرتے ہو یہ ہوا میں اڑ جاتا ہے ہوا میں اڑ جاتا ہے اب آپ اس کی اوپر جتنا کراؤڈ اس کی اوپر آ جائے گا تو وہ اگر سارے ہی لوگ آ یہ پرفیوم کا بزنس کرنے بیٹھ جائیں گے تو ہر بندہ کہے گا جی میں ایمپورٹڈ چیز منگا ہوں چینہ سے بوتل اپورٹڈ آئے ہر چیز اپورٹڈ آئے تو اپورٹڈ کیسے آئےگی اپورٹڈ ڈالر سے آئےگی ادھر چینہ کے اندر پانچ زار کا نوٹ تو نہیں چلے گا یا امریکا میں پانچ زار کا نوٹ نہیں چلے گا ادھر تو ڈالر چلیں گے آپ کے پاس ملک کے پاس ڈالر ہوں گے تو آپ وہاں پہ بھیج ہوگے تو وہاں سے واپس آئیں گے چیزیں آئیں گے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہو سارا اب یہ اپنے ملک کا نقصان نہیں کر رہے ہو نا ڈالرز فورن ایک چینج بوسٹنگ میں دے رہے ہو گوروں کو آپ کی پروڈٹ بکی بکی نہیں بکی آپ نے وہ ڈالر بوسٹنگ میں دے دی ہے اب ہر بندہ کئی لوگ کروڑ اور وے کی بوسٹنگ لگا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بچارہ جو کسان اگر کوئی پروڈٹ بنا رہا ہے جس کی وہ پروڈٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ اتنی محنت کر رہا ہے آپ اس کی محنت کو یوں چھٹکیوں میں ضائع کر رہے ہو یوں چھٹکیوں میں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگو اب اپنی پڑھائی کو یوز کرو آپ اس ملک میں ایک اگر فرض کریں گروپنگ بنا کے کوئی انڈسٹری کا سیٹ اپ کرو کوئی ایسی پروڈٹ پکڑو جو اس ملک کے اندر خود بنے دیکھو ایک بھائیا وہ لکڑی سے کرافٹنگ کر رہا ہے اچھی پروڈٹ بنائی ہے کئی بھائی ہیں جو پلاسٹک کے راو مٹیریل کو یوز کر کے بوٹلز بنا رہے ہیں جو کئی بھائی ہیں جو اپنے ملک کے اندر انہوں نے باہر سے صرف مشینری امپورٹ کیا لیکن اس کی جو اس کے پر ڈیزائننگ ہو رہی ہے وہ لوکل مٹیریل سے سٹیل کی یا گتے کی یا کارڈ بورڈ کی لوکل کر کے دے رہے ہیں ایسی چیزیں بگنے جس میں آپ کے اپنے ملک کے رسورس لگیں اگر یہ غلطی آپ نے کی جو ہمارے باپ دادوں نے غلطی کی تھی تو دیکھیں آج ہم کس جگہ پہ آ کے پہنچ گئے ہیں ہم بھی اگر امپورٹڈ مال لا کے یہاں پہ اس ملک میں بیچیں گے تو یہ آپ کا زہرے میں بادلہ سب اٹھ جائے گا بھائی ایک دن آئے گا یہ آپ کی اب لوکل انڈسٹری کوئی نہیں ہے اب اگر آپ کو پرفیوم کا شوق ہے تو آپ پرفیوم کو خود ڈیزائن کرنا سیکھیں اس فیڈ میں اگر آپ پڑھے لکھے کسی بندے نے آنا ہے نا تو وہ آئے وہ دیکھیں یہ ہماری کئی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ تھوڑی بہت ایسی تعلیم دی جاتی ہے جہاں پہ آپ تھوڑی سی کمپاؤنٹ ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پلس آپ آن لائن کورسز کر سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو اس کو اس طرح ڈاؤٹ کریں کہ وہ رومائنگریڈینٹس کو مکس کر کے آپ کوئی چیز بنائیں ٹھیک ہے اس میں فائدہ ہے آپ کا یہ اس طرح کی پروڈکٹس میں آپ جب انویسمنٹ کریں گے تو آپ کے ذریبات ہے ملک کا ذریعہ مبادلہ یوز ہوگا ہر اینگل سے یوز ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ کی پروڈکٹ فینش پروڈکٹ بھی ایسی آ رہی ہے کہ جیسی آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے آپ کی کیا ورط ہے فینش پروڈکٹ کی ابھی کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سیتا کہ میری پروڈکٹ کی بارا بارا گھنٹے لاسٹنگ ہیں گرمیوں کے اندر پان سے چھے گھنٹے لاسٹنگ ہوتی اور صدیوں میں آٹھ سے دس گھنٹے ہوتی اس سے زیادہ نہیں ہوتی آئل میں زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ اس کا ویرینٹ چلتا رہتا ہے کسی کی پروڈکٹ کی پروڈکٹ کی پروڈکٹ ذرا مہنگی ہوگی تو وہ زیادہ اچھا پرفارم کرے گا جیسے کو سستی ہوگی وہ کم پرفارم کرے گا لیکن آپ اس کو اگر براڈر پکچر میں دیکھو یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگ جیسے بھی آپ لوگوں نے اپنا سیٹ اپ یہ منیج کی ہے آیا اس میں ملک کا فائدہ ہے یا ملک کا نقصان ہے میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا مبادلہ کو انویسٹ کر رہے ہو وہاں پہ فیس بک کو بھی دے رہے ہو ادھر بھی ضائع کر رہے ہو ادھر وہاں امپورٹٹ چیزوں کی جو آئٹمیں آئیں ہیں چائنہ کی بوتلیں ہوئے شکل میں ہو یا فرائگرنس آئل امپورٹٹ کسی نے امپورٹ کیا آپ پی کرتے ہو آلٹی میٹلی تو جاتا ڈالرز میں باہر ہے اور آپ کی جو فنش پروڈکٹ ہے اس کا فائدہ کیا وہ آپ ہوا میں سپری کر کے اڑا دیتے ہو اور آپ اتنے ہی زیادہ لوگ آگے برینڈ بنا لوگے تو زیری بات ہے برڈن کس کے اوپر آئے گا برڈن تو اس کے اوپر ہی آئے گا نا ڈالرز کے اوپر اٹھا کے اس کی کوئی پروڈکٹ بنائے اور آپ کی ایڈوکیشن جو ہے اس آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی اس کے اندر کے جس طرح آپ نے کر کسی نے کیمیکلز پڑھا ہے تو وہ کیمیکلز کی کوئی پروڈکٹ بنا لے جس نے الیکٹریکل پڑھا ہے وہ الیکٹریکل کی کوئی پروڈکٹ بنا لے ٹھیک ہے جس نے اگر میکینیکل پڑھا ہے تو وہ میکینیکل کی بنا لے کوئی دیکھو اب ایسے کرو اور پھر آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے آپ خالی یہ فیس بک کے میٹا کے یہ پلیٹ فارم کو یوز کرو اپنی لوکل پروڈٹ کو سیل کرنے کے سلسلے میں جب تک آپ کا کنٹری میں کوئی پروڈٹ نہیں بنتا لیکن اب آپ خود سوچیں کہ اتنا پڑھ کے آپ نے وہ کام کرنا یہ اتر کا کام دیکھیں ہمارے عام سادے سے لوگ کرتے ہیں جن کے پاس زیادہ ایڈیوکیشن نہیں ہے لیکن ہم لوگ کنسلٹنٹ ایزا ان کی ہرنمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سارا دن ویلے بیٹھے رہتے ہیں ویلے نہیں بیٹھے رہتے ہیں یہ جتنے دکان دار ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ رات کے تین بجے بھی ہمارے اپنے جو ہے نا سسٹمز ہیں ان کے اندر ہم خود ان کو ہر چیز کے بارے میں ایڈیوکیٹ کرتے ہیں ہر وقت ایڈیوکیٹ کرتے ہیں رات کے تین تین ساڑھے تین تین بجے بھی نا وٹس ایپ آتے رہتے ہیں کہ بھائی اس جگہ پھسے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے کئی بیچاروں کو بیسک بیسک چیزوں کا نہیں پتا ہوتا یہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ایسے کرنی ہے ایسے کرنی ہے کیونکہ وہ ان کا ایڈیوکیشن لیول وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ان لوگوں کا کام ہے صرف مکس جس طرح آپ یہ دودھ دائی والا ہوتا ہے نا وہ دکان سے دودھ یہاں سے ڈالا یہ بھی وہی کام ہے سمپر لیکن آپ تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگے آپ اپنا ایڈیوکیشن لیول دیکھیں اور کام دیکھیں آپ ایڈیوکیشن کو کیوں زیادہ کر رہے ہیں اگر پیسے کے پیچھے مت بھاگیں اگر آپ نے یہ رال موڈل بنا دیا کہ یہ پڑھائی بکار چیز ہے اور یہ آو ہے اور میٹا کے پر بوسٹنگ لگاؤ سولہ سال کے بعد اور اپنی پروڈٹ بیچو اور اپنا گزارہ کرو تو یہ تو پڑھائی ختم ہو جائے گی پھر ساری یار پڑھا پڑھے گئی کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں پڑھے گا سکول ہی نہیں جائے گا کسی کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا یہ اس کو ہر چیز کو اپنے اپنے نا ٹارگٹ میں سیٹ کر کے رکھیں اب جو بندہ آ رہا ہے وہ کہہ رہا جی میں جا رہا ہوں جی فلانی مارکیڑ میں برینڈ کھول لیں برینڈ کھول لیں یار اور کوئی کام نہیں رہ گیا دنیا میں مطبع یہ پڑھائی ہیں اس لیے کی تھی کہ آخر میں سولہ ستانہ سال بعد آ گیا آپ لوگوں نے برینڈ کھول لیں تو کتنے برینڈ کھولیں گے آپ مجھے بات بتائیں وہ جو انجل والا ہے اس کے پاس تو ڈیر لگ گیا ہے اب وہ خود پریشان ہوتا ہوگا کہ یہ اگر پاکستان میں اتنے برینڈ کسٹمر تو ات سے کم ہے کسٹمر نہیں اتنے جتنے آپ لوگوں نے برینڈ کھول دی اور آپ کیا کر رہے ہیں سارے آپ سارے ایک ہی کام کر رہے ہیں پاکستان میں جب بوتلوں کا کارٹن آتا ہے وہ ایک ہی کانٹیک کنٹینر آتا ہے وہ ہی وہ بوتل بیچ رہا ہے وہ ہی بوتل بیچ رہا ہے صرف سٹکر کا فرق ہے آئل تو آپ کے ہر ایک کی تو حمد ہی نہیں ہے کہ وہ باہر سے امپورٹ کرسے وہ ہی آئل آپ خرید رہے ہیں وہ ہی بندہ وہ ہی آئل بیچ رہا ہے ہاں صرف مکسنگ کر رہے ہیں کسی کے اندر آپ نے کوئی مکس کر دیا کسی نے کوئی مکس کر دیا ٹھیک ہے یہ اس کام کو ان لوگوں تک رہنے دیں جو لیمیٹڈ لوگ اس بزنس کو کر رہے ہیں تاکہ مارکٹ سٹیبل رہے اب کسٹمر اس ٹائم پہ کنفیوز ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ڈراؤ بیک آپ کے اوپر کیا آئے گا میں ڈراؤ بیک بھی بتاتا ہوں آپ کو اس کا ڈراؤ بیک یہ آئے گا کہ جب وہ لوگ جو پرفیوم بزنس میں کامیاب نہیں ہوں گے وہ اپنی پروڈٹ کی پرائز گرا دیں گے ٹھیک ہے آپ میری بات دوبارہ سننے میں اب بات ختم کروں گا بہت لمبی جو لوگ جنہوں نے پرفیوم بزنس کا کام سٹارٹ کیا اور وہ کامیاب نہیں ہوئے ان کا پہلا سٹیپ ہی ہوتا ہے کہ اپنی پرائز کو ڈراؤ پڈاؤن کر دو ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایگزٹ سٹیٹیجی کرتے ہیں ایگزٹ نکلنے کی کرتے ہیں اب اس فیلڈ کے اندر ایک بندہ نہیں آیا ہزاروں کے حساب سے آپ سمجھنے لوگ آ چکے ہیں وہ تقریباً پچیس تیس تو لوگ روز میں فیس کرتا ہوں جو مجھے کال کر کے کہتے ہیں ابھی تک آ رہے ہیں بھائی یہ پانچ سال سے پریکٹس چل رہی ہے ابھی تک آ رہے ہیں روز پچیس تیس لوگ پوری دنیا سے آ رہے ہیں اب دیکھیں جب اتنے زیادہ لوگ ایک برینڈ بنا لیں گے ٹھیک ہے نا اور ان کا پرفیوم نہیں بکے گا سیکسیسفل کوئی ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سارے نہیں ہوتے ان کا نئی پرفیوم بکے گا ان کی سٹیٹیجی یہ ہوگی کہ پرائس ڈراب ڈاؤن کرو اب بیجورٹی چنک جب پرائس ڈراب ڈاؤن کرے گا ایک پروڈٹ کی تو وہ جو کسٹمر آپ لوگ کو بیٹھ کے دیکھ رہے دور سے وہ تو یہی کہہ گا نا کہ اس کی پرائسز ڈراب ڈاؤن ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب ایک آدمی اگر اچھی پروڈٹ بھی بنا رہا ہوگا مارکٹ کے اندر وہ پرائس کو کیلکولیٹ کر کے تو اس کو بھی مجبوراً اپنی پرائس ڈراب ڈاؤن کرنی پڑے گی زیاری بات ہے جب وہ کسٹمر دیکھے گا سوشل میڈیا پہ یا دوسرے پلیٹ فارم پہ کہ ایک پرفیوم پندرہ سو روپے میں بک رہا ہے دوسرا بھی پندرہ سو میں بیچ رہا ہے تیسرا بھی پندرہ سو میں بیچ رہا ہے تو اس کا مائنڈ بن جائے گا یہاں پہ کہ یار اس کا ریٹ پرفیوم کا پندرہ سو روپے ہے ٹھیک ہے جی ان کے ان لوگوں کی تو ایگزٹ سٹیٹیجی چل رہی ہے نا وہ تو ایگزٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پانس سات لاکھ روپے لگا دی ہے اب اس کو انہیں پہنے پیسوں پہ بیچ کے اس فیلڈ کے اندر سے ایگزٹ نکالو ٹھیک ہے ان کی جو ایگزٹ سٹیٹیجی ہوگی وہ کسٹمر کا دماغ پکا کر دے گی کہ بھائی یہ پرفیوم میں ہی پندرہ سو گا اب یہ آپ نے اس پوائنٹ پہ لا کے ریٹ رکھ دیا کہ جس پہ کاسٹنگ بڑھتی ہے اب جس کی کاسٹ آ رہی ہوگی پندرہ سو روپے آ اچھی کوالٹی کے پرفیوم کی اور وہ چار سو پانس سو روپے رکھ گیا اس کا دوزار پہ بیچ رہا ہوگا تو وہ بھی مجبوراں آئے گا کہ پندرہ سو پہ کرو تو اس طرح وہ بھی مجبور ہو جائے گا اس بزنس کے اندر سے ایگزٹ ہونے میں کہے گا بھائی یہ تو بینچ مار کی اتنا نیچے چلا گیا ہے اب رجب برٹ کا دیکھیں پانچ ازار روپے کا پرفیوم ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہے پرفیوم کی کاسٹنگ کیا آتی ہے ازار روپے سے لے کے پندرہ سو روپے کے درمیان درمیان یا سولہ سو ستانہ سو کے درمیان آتی ہے کاسٹنگ پچاس ایمل کے پرفیوم کی اس کا سو ایمل کا پرفیوم ہوگا تو چلو زیادہ آجے گی تھوڑی ہنڈر پرسنٹ اس بندے نے مارجن رکھا ہے اپنے پروفٹ کا لیکن ابھی تو یہ جب پرفیوم لوگوں کے پاس جائے گا لوگ اس کو ویر کریں گے اور اس کے ریویوز دیں گے تو پھر بات پتا چلے گی ٹھیک ہے نا کیا وہ پرفیوم اس طرح جو دوسرے ہمارے یہ پاک ویلز والے ہیں انہوں نے بھی اپنا پرفیوم برینڈ لانچ کی ہے یہ تو ان کے پرفیوم لوگوں کے پاس جائیں گے لوگ ریویوز دیں گے تو پھر پتا چلیں گے لیکن اس طرح ان کو دیکھتے دیکھتے کافی لوگ آگے ہیں نا مارکٹ میں لیکن جب ان کو بھی پتا چلے گا کہ بھائی پرفیوم نہیں بکرا تو وہ بھی پہلا کوسچن یہ کریں گے بھائی مارکٹ ریٹ گراؤ اور نکلو اس کے اندر سے تو اس مارکٹ کو پھر آپ ڈیسیبل کر دیں گے جو کسٹمر کا مائنڈ بنا ہوتا ہے نا دیکھیں یہ میں آپ کو بات بتا ہوں دیکھیں ریٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ جتنی بھی لوگ پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں نا وہ ان کی بامی رضا مندی کے ساتھ ریٹ ایک بنتا ہے مارکٹ میں ابھی پچھلے سال مارکٹ میں جو پرفیوم کا ریٹ بنا ہوا تھا پچاس ہمل کا وہ دو ہزار پیہ تھا ٹھیک ہے اب وہ دو ہزار سے مجھے کم ہوتا وہ پندرہ سو دکھائی دے رہا میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اور جو لوگ اس فیلڈ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں نا وہ پوچھتے ہیں نا بھائی کتنے کا بیچنا ہے تو بھائی پندرہ سو روے کا بیچ سکتے ہو تو پرفیوم پروفیٹ کے ساتھ تو پر بنا ہو ورنہ نہ آؤ اس فیلڈ کے اندر پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو یہ جو چیز بتا یہ نا یہ ایکزٹ سٹریٹیجی والے لوگ یہ مارکٹ کے ریڈ کو سیٹ کرتے جا رہے ہیں ایکس لیول پر اچھا جو تو بڑی کمپنی ہے نا جن کا نام ہے جن کا بکتا ہے پرفیوم وہ تو کلیدہ سٹریٹیجی نا جے ڈارڈ کا پانچ زار کا بکتا ہے چھے ڈار کا بکتا ہے برنہ اندر سترنگی کا جتنے کا بکتا ہے یا ریواز یوکے کا بکتا ہے یا کھاڈی کا بکتا ہے جتنے کا بھی بکتا ہے وہ ان کا تو اپنا ان کا تو بہت بڑے سیٹ اپ ہیں لیکن آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ ہیں آپ لوگوں کے خالی فیس بک میٹا پر سیٹ اپ ہے ویب سائٹ کی ترو تو آپ لوگوں کا بینچ مارک آپ کے پاس جو کسٹمر آئے گا وہی کسٹمر آئے گا جو میٹا سارے لوگوں کو کسٹمر دے رہا ہے اب اس کی میٹا کی گروپنگ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اور کسٹمر دے گا اس کے پاس تو ایک پول ہے کہ یہ فیس بک پہ لوگ ہیں پرفیوم کو لائک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس پول میں سے اس نے آپ کو دینے ہیں اور وہی پول والے سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی ان کا مائنڈ بنتا ہے تو یہ بڑی کمپلیکس چیز ہے اس کو سمجھیں اگر آپ لوگ ریٹ گرائیں گے پرفیوموں کے تو پوری مارکیٹ کا ریٹ جو ہے نا وہ پندرہ سو پہ سیٹ ہو جائے گا تو اس فیلڈ کے اندر پھر بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا ہم اس فیلڈ کو بچانا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں ایک ریزنیبل پروفٹ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی آئے انویسمنٹ کرے اور کام کرے لیکن اگر اناڑی لوگ اس فیلڈ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو وہ مارکیٹ کا بیڑا غرق کریں گے ایسے ایسے میڑا غرق ہو جائے گا یہ یہ پندرہ سو روپے پرفیوم ففٹی ایمل کا بھکنا شروع ہو جائے گا یہ میں آپ کو ابھی پہلے بتا رہا ہوں میری باتیں اب یاد رکھ لیں کہ یہ پندرہ سو روپے میں پرفیوم بھکنا شروع ہو جائے گا ففٹی ایمل کا یہ سردیوں کے بعد ریٹ چلنے والا ہے پندرہ سو روپے آل لیڈی کئی کمپنیوں نے اپنا ریٹ اس کے قریب قریب کر لی ہے ٹھیک ہے اب اٹھانہ سو والی گیم بھی نہیں رہی اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ پورا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا لہٰذا جو لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں آپ لوگ کوئی ایسا سیٹ اپ کریں کہ آپ دیکھیں اگر آپ نے واقعی پرفیوم انڈسٹری میں رہنا آپ ایسے کام کریں آپ دیکھیں ڈائیاں بنتی ہیں ہر چیز کی ڈائی بنتی ہیں آپ لوگ ڈائی بنوائیں ٹھیک ہے ڈائی بنوائیں بوتل کی پاکستان میں جتنے بڑے بڑے گلاس فیکٹریز والے ہیں ان سے رابطہ کریں پاکستان کے اندر موجود ہیں یار اگر ٹوئر ناسی کی گلاس بنتی ہیں جن میں آپ پانی پیتے ہیں تو کیا بوتل نہیں وہ بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں لیکن وہ ایم او کیوں کے پیچھے رہ جاتی ہیں آپ لوگ ایک گروپ بناو آپ کو پتہ ہے اس مارکیٹ کے اندر پوٹنچل ہے پرفیوم کا آپ بوتلوں میں کام کرو کہ ہم آپ کو بوتل بنا کے دیتے ہیں آپ چھوڑو یہ پرفیوم آئل بیچنا آپ ایک اچھی بوتل کا ڈیزائن دیکھو چائنہ سے بشک ڈیزائن لے اور ڈائی بنوالو ڈائییں بن جاتی ہیں فیکٹری کا تو بھائی یہ دس ہزار بوتل آپ ہمیں بیس ہزار بوتل بنا لو آپ بوتل میں کام کرو آپ پاکستان میں انڈسٹری آپ دیکھو ایسے یوز کرو پاکستان کی شیشے کو بوتل میں کنورٹ کر کے اچھی بوتل بنا کے آپ پرفیوم کے جتنے لوگ ہیں ان کو بوتلیں سیل کرو ٹھیک ہے اب جو پڑے لکھے لوگ ہیں آپ کا کیا فائدہ ہے آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اکورڈز اور نوڈز اور فیکسیٹیوز میں کیا فرق ہوتا ہے آپ اگر پڑے لکھے لوگ ہیں آپ یہ بوسٹنگ کے پر چارچار پانچ پانچ لاکھ روپے خرص کرتے ہیں آپ لوگ اپنی ایڈیوکیشن کو یوز کر کے تھوڑی سی کسی سے کمپاؤنڈ ڈیزائننگ سیکھو ٹھیک ہے باہر کے ملکوں کے اندر ہر پرفیوم کا فارمولہ بکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سارے پرفیوموں پہ کام مت کرو آپ ایک پرفیوم پہ کام کرو آپ ایک پرفیوم کے رو انگریڈینٹس اروما انگریڈینٹس کو لے کے آؤ اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کمپاؤنڈ ڈیزائننگ کر کے ایک پرفیوم ڈیزائن کرو ٹھیک ہے رو مٹیریل اپنے پاس رکھو وہ ڈیزائن کرو اس ڈیزائن کو آپ یہاں لوکلی سیل کرو اس میں آپ کو میں بتاؤں بہت پرفیوم مارجن ہوگا ساتھ آٹھ ہزار پہ اچھی کوالٹی کا پرفیوم آپ کو کیجی پڑے گا آپ اس کو چاہو تو پچیس تیس ہزار پہ میں بیج سکتے ہو اگر آپ چاہو کرنا تو ٹھیک ہے نا جو بزنس کرتے ہیں بڑا بندہ بننا ہے نا تو ایسے بننا ہے یہ پندرہ سو کی بوتلیں بیج کے آپ بڑے نہیں بن جاؤ گے اس میں دو تین سو چار سو پرفیوم مارجن رہ گیا اس سے زیادہ نہیں ہے بھائی اگر نہیں یقین ہے تو جا کے پریکٹیکل کر کے دیکھ لو جب تھا کار کے آ جاؤ گے نا تو پھر مجھے بتا دینا کیا سٹوری تھی آپ نے جو بتایا تھا وہ غلط تھا یا جو عام کر کے آئے ہیں وہ غلط ہے تیسری کچھ لوگ اگر چاہیں وہ پیکیجنگ پہ کام کریں یار آپ کے ملک کے اندر پیکیجنگ انڈسٹری آلیڈی مجود ہے پرنٹرز اویلیبل ہیں آپ کے پاس پورے پاکستان میں آپ انہی پرفیوم والے سے کانٹریکٹ لیں پرفیوم کے ڈبے بنانے کا کہ ہم آپ کو پرفیوم کا ڈبہ بنا گے دیتی ہیں آپ لوگ جو اپنے سٹورز کھول رہے ہوں آپ ایک سٹور کھولو جس کے اندر بکل باکسز کی شکلیں بناو کہ یار یہ باکس ہے یہ باکس ہے اس پہ کام کرو یہ لوکلی چیزیں ساری آپ کو مل جائیں گے گتہ مل جائے گا لائنر اندر کا پرنٹنگ آپ کی لوکلی مینیج ہو جائے گی سارا کچھ ہو جائے گا آپ اس پہ کام کرو اس پہ کام نہیں ہوا ہوا پرفیوم انڈسٹری کے اندر نہ بوتل پہ کام ہوا ہوا ہے نہ ڈبے پہ کام ہوا ہوا ہے ان دونوں چیزوں پہ کام کرو باقی مجھ سے اگر ان دونوں چیزوں میں گائیڈ ڈائن لینی ہے تو میں آپ کو پاکستان کے جو بڑے بڑے کنگ پرنٹرز ہیں نا جو بڑی پیکیجنگ کی پرنٹنگ کرتی ہیں میں ان سے آپ کو لنک کرا دوں گا بوتنے جہاں پاکستان میں بنتی ہیں لارڈ سکیل پہ میں آپ کو ان سے بھی لنک کرا دوں گا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ لوگ ایسی فلاننگ سوچو ان چیزوں میں آؤ یہ آپ کو دیکھو اب پیکیجنگ خالی پرفیوم کی نہیں ہوتی پیکیجنگ آپ کی جو لیڈیز کام کر رہی ہیں گھر میں چھوٹے چھوٹے ان کی بھی ہوتی ہے اب پیکیجنگ انڈسٹری میں آؤ یہ پرفیوم کے اندر اتنا نہیں پیسہ بھائی سیدھی بات بزا دوں کرنا ہے کر کے دیکھ لو ایکوئیجن بنا کے دیکھ لو پرفیوم لی کی پروفٹ مارجن آپ کا اتنا سا آئے گا پیکیجنگ اس کے بعد یہ باڈلنگ ان دونوں میں کام کرو اور جو بہت زیادہ کام پرفیوم کو لائک کرتے ہیں اروماس کو وہ اس کی کمپاؤنڈ ڈیزائننگ میں ایک پرفیوم پکڑ لیں فرض کریں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لیڈیز کا پکڑ لیں اٹرنٹی پرفیوم پکڑ لیں اٹرنٹی کا فارمولا بائے کریں اس کے رون گیڈنٹس بائے کریں اس پہ ورکنگ کریں جب وہ بن جا اٹرنٹی وہ آپ اٹرنٹی یہاں پہ بنا کے سیل کرو ایک پرفیوم پہ کام کرو ہر بندہ ایک ایک پرفیوم پہ کام کریں کوئی اٹرنٹی پہ کام کریں کوئی ایونٹس پہ کام کریں کوئی گوچی فلورا پہ کام کریں کوئی اس پہ کام کریں یہ چیزیں کام کرنے جب آپ ان سے ملتے جلتے یار مجھے پتا ہے وہ صحیح نہیں ایکوریٹ بنیں گے کیونکہ باہر میں جو فرنچ ڈیزائنرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ کروڑوں اور بھو روپیہ دیتے ہیں سیلریز تو وہ تب جا کے ان کے پاس جی سی ایم ایس مشینز ہوتی ہیں مجھے پتا ہے ہیڈ سپیس سیمپلر ہوتے ہیں وہ ان سے ذریعے منیج کرتے ہیں چیزیں وہ اس کی نسٹ کی اور وائلی کی لیبریریز ہوتی ہیں ورلڈ وائڈ جو ان کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتی ہیں ساری چیزوں کا مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں ساری چیزوں کو لیکن بھائی اب ڈیفرنٹ سینیریو ہو گیا ہوئے وہ تو بہت ڈیپ لیول تھا نا اب یہ ہے کہ فارمولے باہر کے ملکوں میں بکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے ہر پرفیوم کا فارمولا بکتے ہیں آپ وہ ایک فارمولا ایک پرفیوم کا پرچیز کرو ایک بھائی ایونٹس کا فارمولا پرچیز کر لے ایک سواز کا کر لے ایک فلانے کا کر لے ان پہ مرکنگ کرو ان پہ کام کرو راو مٹیریلز ان کے مینج کر کے کسی طریقے سے لاؤ اور پھر وہ بنا کے سیل کرو آپ کی اپنی ایک پروڈکٹ ہو ٹھیک ہے نا اب آپ پاکستان میں دو اپنے ریڈ پہ میرے مجھے جاندہ یقین ہے کہ یہ سات ہزار سے بھی کم کی بنے گی یہ پانچ کی بنے گی پانچ سات کی بنے گی اگر اتنے کی بنتی ہے اس کو بنا کے آپ آگے جتنے مرضی ریڈ پہ دے دو لیکن اس میں کوالٹی ہونی چاہیے آر این ڈی یہ پڑے لکھے لڑکوں کا کام ہے آر این ڈی نہ گز جائے بیج میں میٹرک پاس نہ گز جائے ٹھیک ہے نا خاص طور پر وہ والے لڑکے جنہوں نے ایف ایسی کمیسٹری میں کی ہوئی ہے میٹرک کمیسٹری میں کیا ہوئے ہے اور آگے کمیسٹری ان کی فیورٹ فیلڈ رہی ہے صرف وہ لوگ اس فیلڈ کے اندر آئے ان کے کیمیکلز کی گیم کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے نا کمیسٹری جنہوں نے پڑی ہوئی ہے وہ لڑکے اس فیلڈ میں ہیں آپ کی اپنے پڑھائی کو یوٹلائز کرنا ہے نا آپ ایسے انگل سے یوٹلائز کرو پھر آپ دیکھو یار لب آپ کے پاس ایک پروڈٹ بن گئی نا ایک پروڈٹ پر ورکنگ کرو ایک پروڈٹ آپ کے پاس بن گئی نا آپ کی ساری سات نسلوں کی بھئی روٹی ہیں سات نسلوں کی روٹی ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ آپ کی اپنی پروڈٹ ہوگی آپ اس کے اکارڈ کو ذرا سا چینج کر سکتے ہو اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا جتنے پاکستان میں برینڈز ہیں کپڑوں کے برینڈز ہیں وہ آپ سے وہ پروڈٹ لیں گے ٹھیک ہے نا اب آپ خود سوچ لو پاکستان میں کپڑوں کے کتنے برینڈ ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر ایک لیڈیز کا گوچی فلورا لیول کا ایک پرفیوم بنا ہوگا اس کا آئل اور اس کی ڈیزائنگ آپ نے خود کی ہوگی ٹھیک ہے نا اس کی کوانٹیٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا امپورٹ کے مسئلے نہیں ہوں گے تو آپ خود سوچ لو کہ یہ کتنے برینڈز ہیں ہر برینڈ کہے گا کہ میرے پاس یہ پرفیوم ہونا چاہیے میرے ریک پہ ہونا چاہیے آپ اس کو آئل دو آگے اس کا وہ پرفیوم بنائے اور رکھے اپنے ریک پہ ان کا مسئلہ ختم ہو گیا ان کو لوکل ہی مل جائے گا جتنا چاہیے ہوگا ان سٹیٹیجیز پہ کام کرو اپنے ملک کو بھی فائدہ پہنچاؤ ٹھیک ہے نا آپ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاؤ اور آپ نے جتنی ایڈوکیشن حاصل کی ہے اس لیول پہ آپ اپنا کام کرو اب دیکھو جو میکینیکل انجینئرز چھوڑ کے آئے میں ہیں یا جو فیزکس والے ہیں یا دوسرے والے ہیں وہ ڈبےوں پہ کام کر رہے ہیں اگر فارس کے انہوں نے پرفیوم نہ بیچیں وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا یا مجھے خود دکھ ہوتا ہے اتنا پڑا لکھا بندہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن آپ ڈبوں پہ کام کریں پیکجنگ پہ کام کریں پرنٹنگ پہ کام کریں ٹھیک ہے جو دوسرے الیکٹرک والے ہیں دوسرے ہیں وہ ان پیکجنگ پہ ڈیسنٹ کام کریں دیکھیں اپنی ایڈوکیشن کو اپنے آپ کو ڈیگریٹ نہیں کرنا ساری زنگی ٹھیک ہے نا یہ کام آگے جو یہ پرفیوم بنانے والا کام ہے نا یہ سادہ لوگوں کا کام ہے آپ کو کیسے سمجھاؤں بھئی یہ اس میں دیکھیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے ایک بوتل ہے بوتل میں پرفیوم آئل ڈالنا ہے اس میں کیمیکل ڈالنا ہے پھر رہا فکسیٹیو ڈال کے بوتل کا ڈکن باندھ کر کے اس کو بس بیچنا ہے یہ پڑھائی ہیں آپ لوگوں نے صرف اس کام کیلئے کی تھی یہ ماں بابوں نے جو آپ کے خواب دیکھے تھے وہ اس کام کیلئے دیکھے تھے پلس آپ نے باہر کا جو اپنا ذرے مبادلہ جتنا ہے وہ سارا باہر کے ملکوں میں بیچ دینا ہے بوسٹنگ کے چکر میں بوتلوں کے چکر میں پرفیوم آئل کے چکروں میں جو باہرے باپ دادا نے غلطیاں کی تھی وہ ہی آپ کرو گے آگے آپ کے آینے والی نسلیں بھی وہی غلطیاں کریں گے ہم تو سارے وڑ گئے نا پھر اس ملکی انڈسٹری کا اپنے کا کیا ہوگا بیڑا غرق ہو جائے گا لہٰذا وہ ایمازون والی غلطی دوبارہ مت کریں ہیں یہ دوبارہ کے ایمپورٹ کے چکروں میں پڑ جائیں بھر وہی وہ آئی بھئی ایمپورٹ کر لیتے کوئی چیز چاہنا گیجٹ ایمپورٹ کر لیتے ٹھیک ہے نا اُدھر ہی بیچنا شروع کر دیتے اور مارکٹ خدا کے واسطے مارکٹ کو مت خراب کریں یہ مارکٹ ایکزٹ سٹریٹیجی والے جتنے لڑکے ہیں نا یہ جاتے جاتے بھائی باقیوں کا پھٹا نہ بٹھا کے جاؤ مارکٹ مت خراب کر کے جاؤ ایک پرفیوم پچاس امیل کا اگر دوزار بے کرنا اس کو دوزار بے کر رہنے تو اس کی کاؤسٹنگ اتنی آتی ہے ابھی میں آپ کو سنسیرلی بتا رہا ہوں اچھا پرفیوم سات سے آٹھ گھنٹے والا اس کی کاؤسٹنگ پندرہ سو تک آ رہی ہے اب پندرہ سو روپے میں پانسو روپے آتا تو اس کا بھائی پروفٹ مارجن حق ہے نا پانسو تو اس کو پروفٹ مارجن دیں تاکہ وہ دوزار تک آپ کو بیچ سکے اس کو دوزار سے اٹھا کے اب پندرہ سو پہ نہ لاؤ ریٹیل کو اب ہزار بے میں جو وہ آپ کو کچھرا بنا کے دے گا مارکٹ ساری تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی بس میری آج کی ویڈیو اتنی ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں دوبارہ دیکھیں بار بار دیکھیں اس میں آپ کو کئی پوائنٹس ملیں گے میں ہر روز نہیں بناتا ہے ویڈیو میں ویڈیو تب بناتا ہوں جب مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز میسج دینا ہے تینکیو جی اللہ حافظ